ہر ہر مہادیو دوستو تو آپ بھی اگر اس سال دوزار چوبیس میں کیدارنا تیاترہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو ویڈیو آپ کے لئے تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا اگر آپ نے کچھ بھی مس کر دیا تو ہو تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا پارٹ مس کر جائے جو آپ کے بہت جوریلی ہو سکتا تھا تو بھائی بڑھتے ہم آگے جیسے کی آپ ڈیلی سے کدارنا جاتے ہو تو تو پہلا مطلب کیا ہے کی سالے چار سو کلومیٹر کا جو جسین سے آپ کے گھر سے مطلب ہونے والا ہے ڈیلی سے کدارنا تک کا کدارنا تک کا نہیں اس سے پہلے سون پر پڑھتا ہے سون پریاک پڑھتا ہے وہاں تک کا تو جو راستہ ہونے والا ہے ہمارا ڈیلی سے ہری دوار اسی کیس پر اس کے بعد دیب پریاک سری نگر روت پریاک پھر اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں سکپت کاشی پار کرنے کے بعد ڈیلی پہنچتے ہیں سون پریاک جو کی وہاں پہ مطلب جو بھی اپنی پرائیویڈ ویکل سے آتے ہیں یا پھر انہیں ویکل سے آتے ہیں تو وہ پورا ایریا پارکنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے اور کئیوں کو جو ریس کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ ریس کر لیتے ہیں ٹھیک تو ساڑھے چار سو کلومیٹر کو جو دوری ہے اگر آپ کے پاس جیسی کی بائیک ہے ہلکی سیسی کی بائیک ہے یا پھر تھوڑی اچھی بائیک ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب نکل رہے ہو کیسے چلا رہے ہو کتنا ریس لے رہے ہو کتنے کلومیٹر پر دی گھنٹہ چلا رہے ہو اس سپے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کب تک پہنچ ہو گیا تو جیسی کی میرے کو جانا ہوتا ہے تو میں دونوں بار جب بھی میں گیا ہوں دو بار تو میں دو دن میں پہنچا ہوں دو دن میں اس لیے پہنچا ہوں فرس ٹیم میں جب گیا تھا تو میں گھر سے چار پانچ بجے نکلا تھا دوسری بار میں کیا آگے تھا کہ میں تھوڑا جلدی نکلا تھا بہت میں رسطہ بھٹا گیا تھا اس کی وجہ سے میں بھائی پچاس کلومیٹر گاڑی زیادہ گاڑی زیادہ چلانے پڑا گئی تھی اس کے بار میں پچاس کلومیٹر گاڑی زیادہ چلانے پڑا گئی تھی جس سے کہ ہم لیٹ ہو گئے تو ہمیں راؤدورت پریاگ میں ریس ٹی ایک اپنا پڑا تھا تو اگر جیسی کی آپ صبح صبح نکلتے ہو مدد کی صبح کے رات میں مددہ بارہ ایک بجے جو اپنی گھر سے نکل جاتے ہو کیونکہ دیکھو روڈ چلتے رہتے کوئی دکت ہونے والی میں تمہارے بھائی نے بہت رائیڈی کر رہی ہے رائٹ میں اسی کوئی دکت ہوتی نہیں ہے ادھر کی سیڈ میں میں بہت بار گیا ہوں تو میں اکیلے بھی چلے جاتا ہوں مجھے کوئی دکت ہوتی نہیں ہے اور میں گیا بھی ہوں ایسی بات نہیں ہے تو اگر آپ رات میں نکلتے ہو تو آپ حد مار کے سام تک اگر آپ کی سویڈ اچھی ہے آپ صحیح جا رہے ہو زیادہ گیپ نہیں لے رہے ہو تو آپ سام تک سون پریاک ہو جاؤ گے پہنچنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے وہاں پہ اپنی گاڑی لگانی ہے پارکنگ میں پارکنگ میں لگاؤ گے وہاں پہ پچاس ساٹھ روپے آپ کا بارہ گھنٹے کا چارج کرتے ہیں اگر آپ کا من ہے آپ کی بوڑی میں انرجی ہے تو آپ اسی دن سام کے ٹائم ہی آپ اپنی کیدارنات کی یاد مددہ جو ٹریک ہے سٹارٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ آپ سون پریاغ میں سٹے کر سکتے ہو اسٹے کا میں بتا دیتا ہوں کیدارنات میں جیسے کی سون پریاغ میں جو ایری ہے وہاں پہ تھوڑے ہوتلوں کی مددہ کم مددہ جیسے کم ایری ہے مددہ کم مددہ شورٹیج ہے تو وہاں پہ جو روم کے ریٹ ہے کافی مددہ چلے جاتا ہے جیسے بجٹ رائیڈ کر رہے ہو تو آپ کے لئے تھوڑا جیسے بجٹ رائیڈ کر رہے ہو تو سب سے اچھے جو گھڑ بتاتا ہوں جیسے کی میں نے کیا تھا کی پہنچنے کے بعد وہاں بھائی جیسے کی ہول ہوتا ہے اس میں کم سے کم تیس سے چاریس بندے ایک ساتھ ہوتے ہیں اس پیس ہوتا ہے ٹھیک ٹاک وہ آپ کو کمبل مددہ ایک بستر کمبل دے دے گا تو آپ اپنی ایک رات وہاں ریشٹریشن چیک ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اس کے لئے بھی لائن لگتی ہے کافی تو آپ کیا کریں صبح جلدی اٹھ کے فریش ہو کے آپ اپنا جیسے کی آپ نے ریشٹریشن کروا رکھا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کو فرمان لائن لگانا پڑ جاگی اس کی آرانا پڑا ٹائم ہو سکتا ہے خراب تو آپ نے کروا رکھا رکھا ہے آپ نے ریشٹریشن دکھائی ہے اور اپنے صبح صبح ہی اپنے ایک کدارنات جی کی آترا شٹارٹ کر دیجئے کرنا کیا ہے جیسے کی آپ جیسے کی سون پر ایکسی آپ جیسے باہر نکلے اپنا ریشٹریشن چیک کروانے کے بعد ایک پل پال کرنے کے بعد تو آپ کو ایک ٹیکسی ملے گی جو کی آپ سے پچاس سو پر چارج کرے گی وہ آپ کو چھوڑے گی گوری کون گوری کون پہنچنے کے بعد مطلب جو جہاں سے آپ کو ٹیکسی کرے گی وہاں سے چار پچ کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جو آپ کو گوری کون ڈسٹینس سے ہوتی ہے بھائی آپ کی اصلی چڑھائی جو کی کہتے ہیں کی سولہ کلومیٹر کا ٹریک ہے بہت جب آپ چلو گے تو آپ کا یہ بھرم مٹ جائے گا کیوں سولہ کلومیٹر کا ٹریک بلکل بھی نہیں ہے آپ کو لگے گا نہیں آپ کم سے کم بھولو کہ پچیس کا ہے تیس کا اس سے کم تو بھولو گئے تو جب بھی میں گیا ہوں مجھے دس سے بارہ گھنٹے لگیں چڑھ دیں تو دن میں چڑھنے دن میں چڑھائی سٹارٹ کرو گے تو آپ کو کئی کئی ایسے مل جائیں گے جو کی آپ کو رات میں زیوال نہیں ہوگی تو آپ سوٹکٹ جا کے کچھ اپنا ٹائم بچا سکتے ہو جیسے کہ آپ ٹریک سٹارٹ کرو گے تو مدب جیسے ٹریک پر چلو گے تو آپ کو تھوڑے بہت گدے والے پرسان کریں گے بھائی وہاں پر کھچرو کی سنکیا بہت زیادہ ہے تو آپ کو چلنے میں تھوڑی بہتی دکت آ سکتی ہے کیونکہ بھائی سامنے سے پیچھے سے آتے ہیں خراب ہوتے چلتے چلتے تو آپ کو تھوڑا ڈسٹر کر سکتے ہیں وہ تھوڑا بہت زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد جیسے کی آپ کدارناتہ پہنچ گئے سام تک جیسے کی آپ نے دس بارہ گھنٹے کے مدب چڑھائی چڑھائی ٹریک کیا دس بارہ گھنٹے بعد آپ سام تک پہنچ کے کدارناتہ تو مین مسئلہ یہ آتا ہے کہ کدارنات میں جیسے کی آپ روم لیتے ہو تو اگر آپ سیجن میں جا رہے ہو یا پھر نون سیجن میں جا رہے ہو سیجن جیسے بتاتا ہوں کہ ابھی جیسے کی پاچھو مینے چل رہا ہے کدارنات کے کپاٹ کھلنے کے بعد جیسے کی لاشت پچھلے مہینے دستار کو کھلا تھا ایسے تو پچیس سپریم میں کھل جاتا تھا بٹا بیس بار دس مہین کو کھلا تو کھلنے کے بعد کیا ہوتا ہے تھوڑا ایک دو مینے تک وہاں پہ بھائی پیک سیجن ہوتا ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس کے کارنے کے جو روم ہوتے ہیں ایک ایک روم پانچ جار دس جار تک چلے جاتے ہیں تو اس میں کرنا کیا ہے آپ کو وہاں پہ آپ کو جیسے کی کدارنات سے پہلی آپ دیکھو گے جیسے پہنچنے والے ایک دو کلومیٹر پہلے بیس کے ایم پیریے کے نام سے جانا جاتا ہے وہ تو وہاں پہ کرنا کیا ہے آپ کو لینا ٹین ٹین لوگیں آپ کو آپ کو پاگر جیسے کی سنگل ہو یا تو آپ کا پر بندہ یہ مطلب 200 200 300 روپے چارج کرتے ہیں جو کہ آپ بہت آسانی سے رات کجار سکتے ہیں کئی بندوں کے منوے ڈاٹ رہتے ہو کہ انشاء بیند چلا ہے تو وہاں باپنے آپ بات بھی آئی شبہ اٹھئے اٹھنے کے بعد جیسے کہ آپ کو تھوڑا فریش ہوئی ہے بغل میں ندی بہری وہاں بھی نہ سکتے ہیں ہاں اگر ٹینٹ لیتے ہو تو تھوڑی نانے کے لیے اور وہاں تھوڑی دکت ہو سکتی ہے کیونکہ ہوتے ہیں انہوں میں آپ کو مل جاتا ہے ٹیچ بٹ ٹینٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو تھوڑا پبلک جو ٹولیکٹ ہوتا ہے وہ اس کرنا پڑے گا اور نانے کے لیے وہاں پہ آپ کے بغل میں ندی بہری ہوگی درشن کیجئے اور درشن کرنے کے بعد آپ کو خود بتا جائے گا کہ لوگ بھائیاں کیوں بہت پیار ہے بہت پیارا تو اس سال بھی دیکھتے ہیں تمہارے بھائی کا اگر دوبارہ بلان بنا تو بھائی بلکل ضرور جائے گا کیونکہ بھائی جگہ ہی ہے تو بڑھتے ہم آگے جیسے کہ آپ نے درشن کر لیے اس کے بعد درشن کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہو اس کے جس پیچھے ہی آپ نے جیسے دیکھا ہوگی دوہزار تیرہ میں بہت بری آفدہ آئی تھی کتارنات میں جس میں کی کئی سارے اترا کھنڈ کے مطلب گھرور بہت زیادہ ڈشٹو آئے ہو گئے تھے برواد ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو چٹان کہلو پتھر سا کہلو بھیم سلا جسے بولتے ہیں وہاں پہ تو بھیم سلا آکے جس کے کارن جو بھی پانی تھا سارا بھاو کو اس نے کار دیا جو مندر کی پوری سیفٹ ہوئی تب سے پتھر کی شلہ کی پجا کی جاتی جس کو بھیم سلا بھی کہا جاتا ہے بھیم سلا سے تھوڑا سا آگے جاؤ گے آپ کو سنکرچا جی کی مورتی میں لے گئے گولائے اکار کے گڑھے میں ان کی مورتی بنا رکھے بہت بڑی مورتی تو ان کی بھی جرور درشن کیجئے گا درشن کرنے کے بعد پھر وہاں سے ایک کلومیٹر کے ٹریک پہ ہے بہرانات مندیر بہرانات مندیر کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس کے درشن نہیں کرتے ہو تو آپ کی جو جاتر ہے پوری نہیں ہوتی ہے تو وہاں سے ٹریک کرنے کے بعد وہاں مطلب درشن کرنے کے بعد بہرانات کا ٹریک ہے وہ تھوڑا کھڑی ہٹائی پہ وہاں پہ چلنے بہرانات کے پاس مندر پہنچو گے تو وہاں سے آپ کو پورا گھاٹی کے دارنا دکھائی دے گا جو کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ کسی رڈھے میں مطلب ایک پورا سہر بساؤ چھوٹا سا مندر بساؤ بہت پیارا لگتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے تو بہت پیارا لگتا ہے وہاں درشن کیجئے تھوڑا بیٹھئے ایک دم فریش ہوا لیجئے جو کہ آپ کو نہیں ملتی ہی آج کل تو وہاں سے درشن کرتے کرتے آپ کے مطلب وہ بھی دھوپیر ہو جائے گی یا تو آپ درشن کرنے کے بعد وہاں پہ آیا تو آپ کینٹلی کے دوبارے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ چل سکتے ہیں دوبارہ سون پریاک تک جو کہ آپ رات تک پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے جیسے آپ کو لگے میرے ساپ سے تو بھائی وہاں سے چلنا ہی ٹھیک رہے گا کہ میں بھی وہاں سے رکھنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے مطلب رکھنے کا وہ نہیں تھا ہم نکل جاتے تھے ڈیریک تو نیچے جا کے اپنا جب بھی پہنچے گیارہ آج 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 مطلب ہزار میں ماللوم میں نے سٹے کیا دوزار پی ہوگئے اور کھانا پکڑ لو آپ پندرہ سو روے گا ساڑھے تین جار میں میں آپ کی قیدار میں آتیا ایک نمبر کی ہو جائے گی بھائی ایک نمبر کی میں خود کر کے آج 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 دو دوبار ٹھیک تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا پھر اس ویڈیو سے آپ کو جرہ سبی انفرمیشن ملی ہوگی تو بھائی میری لیے بہت اچھی بات ہے کیونکہ میری ویڈیو سے آپ کو تھوڑے سیجن ملا کیونکہ بھائی دیکھو ہم اگر کہیں نئی جگہ جاتے ہیں تو ہمیں مارے دیماغ میں بہت سارے خیال رہتے ہیں کیسے جائیں گے کیا ہوگا کیا مطلب کیسے درشن کریں گے کہاں کھائیں گے بہتر کیسا ہوگا بہت ساری چیزیں ہوتی ہمارے دیماغ کے میں تو اگر میری اس ویڈیو سے جرہ سے بھی آپ کو help ملی ہوگا تو میری لیے thank you so much چینل پر نہیں ہوگے تو بھائی چینل کو ایک بار لائک کر دینا کیونکہ تمہارا بھائی سے پیارے پیارے کنٹینٹ لے کے آتا رہتا ہے ٹھیک ہے جاتا بھی رہتا ہوں میں ٹرائیل کرتا بھی رہتا ہوں اور آگے مجھے کرنا بھی ہے ٹھیک تو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دینا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں فیل کیسے نیکس ویڈیو تک لیے بب بائی ہر ہر مہا بھی مانگا کچھ کبھی نہیں